اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید سے خیرے سے ہوں گے تو دوستو انٹرنیٹ کی اجاد بیسویں صدی کی ایک اہم ترین تقنیقی اور سائنسی کامیابی ہے جس نے دنیا کو ایک گلوبل ویلچ میں تبدیل کر دیا ہے یہ ایک ایسا نیٹورک ہے جو دنیا بھر کے کمپیوٹرز اور دیگر ڈیجیٹل آلات کو آپس میں جوڑتا ہے اور جس کی بدولت معلومات کا تبادلہ اور مواصلات نہایت تیز رفتار اور آسان ہو گیا ہے اس ویڈیو میں ہم انٹرنیٹ کی دلچسپ تاریخ اس کے اجاد کی وجہات ترقی کے مختلف مراحل اور اس کی موجودہ اہمیت پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح اسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں انٹرنیٹ کی بنیاد انیس سو پچاس اور انیس سو ساٹھ کی دہائیوں میں رکھی گئی جو کہ سرد جنگ کا دور تھا اس وقت دنیا دو بڑی طاقتوں امریکہ اور سویت یونین کے درمیان منقسم تھی سرد جنگ کے دوران جدید ٹیکنالوجی خاص طور پر مواصلات کی جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی اس ضرورت کا مقصد ایک ایسا نظام بنانا تھا جو کسی بھی ہنگامی یا جنگی صورتحال میں محسوس اور تیز رفتار محسوسات کو یقینی بنا سکے یہ وہ دور تھا جب نیوکلئر ہتھیاروں کی دور چل رہی تھی اور دونوں طاقتیں ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کی ایجاد میں سرگردان تھی انیس سو اٹھاون میں سویت یونین کے مصنوعی سیارے کی کامیاب لانچنگ کے بعد امریکہ نے جدید سائنسی اور تقنیقی ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی کی تشکیل کی اس ایجنسی کا مقصد سائنسی ریسرچ کو فروغ دینا اور ایسے جدید منصوبے تیار کرنا تھا جو امریکہ کو سائنسی اور تقنیقی میدان میں سویت یونین سے آگے لے جا سکیں ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی یعنی آرپا کی قیام کا ایک اہم مقصد ایک ایسا نیٹرک بنانا تھا جو ملک کے مختلف تحقیقی آداروں اور یونیورسٹیوں کے کمپیوٹرز کو آپس میں جوڑ سکے اس منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ معلومات کو تیز تر اور محفوظ طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے اور تحقیقی کام کو تیزی سیسر انجام دیا جا سکے انیس سو ساٹھ کی دہائی کے وصف میں آرپا نے ایک ایسے نیٹورک پر کام کرنا شروع کیا جسے آرپا نیٹ کا نام دیا گیا آرپا نیٹ کا مقصد مختلف کمپیوٹرز کو ایک دوسرے سے جوڑنا تھا تاکہ یہ کمپیوٹرز معلومات کا تبادلہ کر سکیں انیس سو انہتر میں آرپا نیٹ کی بنیاد رکھی گئی اور یہ پہلا نیٹورک تھا جس نے دنیا میں انٹرنیٹ کے تصور کو حقیقت میں تبدیل کیا ابتداء میں آرپا نیٹ سے صرف چار امریکی یونیورسٹریوں کے کمپیوٹرز کو منسلک کیا گیا تھا انیس سو ستر کی دہائی میں انٹرنیٹ کے میدان میں ایک اہم پیشرفت اس وقت ہوئی جب ٹی سی پی آئی پی پروٹوکولز اجاد کیے گئے ٹی سی پی آئی پی پروٹوکولز نے مختلف نیٹورک کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی صلاحیت فراہم کی جس کی بدولت انٹرنیٹ کو ایک جامع اور عالمی نیٹورک بنانے میں مدد ملی انیس سو تراسی میں آرپا نیٹ نے ٹی سی پی آئی پی پروٹوکولز کو اپنا کر بقاعدہ انٹرنیٹ کی بنیاد رکھی ٹی سی پی آئی پی پروٹوکولز کی اجاد نے انٹرنیٹ کی ترقی کو ایک نیا مور دیا اور اس کے عالمی سطح پر پھیلاؤ کی راہ ہموار کی انیس سو ستر کی دہائی میں آرپا نیٹ کی کامیابی کے بعد دیگر نیٹورکز جیسے کے این پی ایل نیشنل فیزیکل لیبارٹری آر اے این ڈی نیٹورک بھی سامنے آئے یہ نیٹورکز اپنی اپنی جگہوں پر اہمیت رکھتے تھے اور انہوں نے انٹرنیٹ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا تاہم آرپا نیٹ ہی وہ نیٹورک تھا جو بعد میں انٹرنیٹ کی عالمی نیٹورک کی بنیاد بنا انیس سو اسی کی دہائی کے آغاز میں دنیا بھر میں مختلف نیٹورک کو آپس میں جوڑنے کے لیے کام کیا گیا اور یوں انٹرنیٹ ورکنگ کا تصور سامنے آیا جس کا مطلب تھا کہ مختلف نیٹورک کو آپس میں جوڑ کر ایک وسیع نیٹورک بنانا اس تصور نے انٹرنیٹ کو ایک عالمی سطح پر پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا انیس سو انانوے میں یورپ کے سرن لیبارٹری میں کام کرنے والے برطانوی سائنس دان ٹیم برنرز لی نے ورڈ وائب ویب www کی ایجاد کی ورڈ وائب ویب نے انٹرنیٹ کو عام عوام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا یہ ایک ایسا نظام تھا جس کے ذریعے سارفین مختلف ویب سائٹس تک رسائی حاصل کر سکتے تھے ورڈ وائب ویب کی بدولت معلومات کو ہائپر ٹیکس کی لنکز کے ذریعے مربوط کیا گیا جس سے سارفین کو ایک ویب سائٹ سے دوسری ویب سائٹ تک پہنچنے میں آسانی ہوئی ورڈ وائب ویب کی ایجاد کے بعد انیس سو نوے کی دہائی میں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور یوں انٹرنیٹ کو دنیا بھر میں عام کر دیا گیا انیس سو نوے کی دہائی میں ہی انٹرنیٹ کے ذریعے ایمیل چیٹ رومز اور فارمز جیسے جدید مواصلاتی ذرائع مطالف کروائے گئے جنہوں نے انٹرنیٹ کے استعمال کو مزید فروغ دیا ورڈ وائب ویب کی ایجاد کے بعد انٹرنیٹ تیزی سے دنیا بھر میں پھیلنے لگا انیس سو نوے کی دہائی کے آواخر تک انٹرنیٹ نے عالمی سطح پر مقبولیت حاصل کر لی تھی مختلف ممالک نے انٹرنیٹ کو اپنانا شروع کیا اور اس کا استعمال تعلیمی تجارتی اور سماجی میدانوں میں کیا جانے لگا انیس سو نوے کی دہائی کے آواخر میں ای کامرس کا آغاز ہوا جس نے کاروباری دنیا کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا ایمازون اور ای بے جیسی کمپنیاں انٹرنیٹ کے ذریعے تجارت کی نئی راہیں کھولنے میں کامیاب ہوئیں اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ نے میڈیا اور تفریق کے میدان میں بھی انقلاب برپا کیا اخوارات اور ٹیلی ویجن چینلز نے اپنی ویب سائٹ بنائی اور خبروں کو انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا شروع کیا انٹرنیٹ نے تجارتی میدان میں بھی انقلاب برپا کیا انٹرنیٹ کے ذریعے کاروباری اداروں کو عالمی مارکٹ تک رسائی حاصل ہوئی اور یوں انہوں نے اپنے کاروبار کو عالمی سطح پر پھیلانے میں کامیابی حاصل کی انٹرنیٹ کے ذریعے کمپنیاں اپنے مسنوات اور خدمات کو دنیا کے کسی بھی کونے میں فروغت کر سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ نے کمپنیوں کو اپنے سارفین کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرنے کی بھی سہولت فرام کی جس کی بدولت سارفین کی رائے اور تجاویز کو فوری طور پر شامل کیا جا سکتا ہے سماجی رابطوں کے میدان میں انٹرنیٹ نے انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم قدار ادا کیا دو ہزار کی دہائی میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے کہ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹراغرام نے سارفین کو دنیا بھر میں ایک دوسرے سے جوڑ دیا سوشل میڈیا کی بدولت لوگ نہ صرف اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کر سکتے ہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کو اپنے خیالات، تجربات اور معلومات کو دنیا بھر میں شیئر کرنے کا موقع ملا انٹرنیٹ کے بڑھتے ہوئے استعمال کے ساتھ سکیورٹی اور پرائیویسی کے مسائل بھی سامنے آئے ہیں سائبر حملوں کی تداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہیکرز اہم معلومات تک رسائی حاصل کر کے انہیں غلط مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بڑی کمپنیاں اور حکومتیں بھی سارفین کے ڈیٹا کو جمع کر کے اس کا تجزیہ کرتی ہیں جس سے لوگوں کی پرائیویسی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے انٹرنیٹ کی سکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں جیسے کہ انٹی وائرس سافٹ ویر، فائر وائلز اور انٹرپشن تقنیقوں کا استعمال تاہم ان تمام اقدامات کے باوجود سائبر کرائمز کا خطرہ برقرار ہے اور اس کے لیے مسلسل بہتری اور ترقی کی ضرورت ہے انٹرنیٹ کی ترقی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے فائیو جی ٹیکنالوجی، آئی اوٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ جیسی جدید ترقیات انٹرنیٹ کی دنیا کو مسلسل بدر رہی ہے فائیو جی ٹیکنالوجی کے ذریعے انٹرنیٹ کی رفتار میں کئی گناہ اضافہ ہو رہا ہے جسے جدید اپلیکیشنز اور سرویسز کی فراہمی ممکن ہو رہی ہے آئی اوٹی کے ذریعے مختلف آلات جیسے کہ گھریلو آلات، گاڑیاں اور سنتی مشینیں انٹرنیٹ کے ذریعے آپس میں منسلک ہو رہی ہیں جسے ایک نئی ڈیجیٹل معیشت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنز کے ذریعے انٹرنیٹ سرویسز کو زیادہ ذہین اور خودکار بنایا جا رہا ہے جس سے سارفین کی تجربات میں بہتری آ رہی ہے انٹرنیٹ کی ایجاد نے دنیا کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا ہے جہاں معلومات کا تبادلہ نہایت آسان اور تیز ہو چکا ہے ایک ایسی ایجاد ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلوں کو متاثر کر رہی ہے اور مسلسل ترقی کر رہی ہے انٹرنیٹ کے بغیر آج کی دنیا کا تصور بھی ممکن نہیں اس کے فوائد اور استعمالات کی فیرس دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ہماری روز مرہ زندگی کا لازمی جز بن چکا ہے اس کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے نقصانات اور چیلنجنز پر بھی نظر رکھنی ہوگی تاکہ ہم اس ٹیکنالوجی کا بہتر اور مصبت استعمال کر سکیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ